بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ آپ بھائی یہ دیکھ لیں جی سب سے پہلے تو پاکستانی پاسپورٹ ہے جی ٹھیک ہے یہ میں آپ کو کیوں دکھا رہا ہوں آپ بھائی کل سے ایک سوشل میڈیا پر کافی نیوز بیرل ہو رہی ہے خاص کا ٹک ٹک تو بھائی بڑا ہوا ہے اس سے میں بھی کل سے اس کے متعلق کافی نیوز دیکھ چکا ہوں لیکن میں کسی کنفرم نیوز کے متعلق سوچ رہا تھا کہ کسی بھائی کچھ کنفرم نیوز بجے ملے اس سے ریلیٹڈ تو میں آپ بھائیوں کے ساتھ تفصیل شیئر کروں اس کی خبر کیا ہے جی کہ سعودی عرب میں کفالت کا نظام یعنی کہ آپ کسی کفیل کے نیچے کام کر رہے ہیں آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو کمپنی کا جو مالک ہے وہ آپ کا کفیل ہے ریفنیلٹی سی بات ہے اسی نے آپ کا یہ کامہ لگوانا ہے اسی نے آپ کو ٹکڑ لے کے دینی ہے جب آپ نے چھوٹی جانا ہے اسی کو بولنا ہے ہر چیز آپ کی معاملات آپ نے اسی سے بولنا ہے وہ چاہے آپ کی چھوٹی اسی ٹیم لگوا دے چاہے چھے ماہ بعد لگوا دے وہ تو آپ کے اور اس کے درمیان جو بھی معاملات ہوں گے ہوں گے تو ان چیزوں کو لے کر کیا سعودی عرب میں کفالت کا نظام ختم کیا جا رکھا ہے ابھی کیا آپ کا اقامہ آپ خود تجدید کر سکیں گے کیا پاسپورٹ آپ اپنا اپنے خود کے پاس رکھ سکیں گے پہلے تو کمپنیز کے پاس ہوتے ہیں آپ کے پاسپورٹ آپ کو پتا ہوگا اس کے علاوہ کیا آپ چھوٹی اپنی خود سے لگوا سکیں گے چاہے بھائی چھے ماہ بعد لگوایں دو ماہ بعد لگوایں سال بعد لگوایں آپ پر ڈیپینڈ ہوگا اس کے مطلق ایک تفصیل جاری کی گئی ہے جی آج حالانکہ کل ہی میں نے وزارتے وزارتے عمل کی پیج ہے جی ٹویٹر پر اس کے وزارتے میں شاید آپ کو ساٹھ پر چلا کر دکھا رہا ہوں اس کے اوپر بھی میں نے اس کے مطلق ایک تفسر پڑھا تھا لیکن میں کنفرم نیوز کے انتظار میں تھا تو آج بھائی خبار ٹوانٹی فور کی طرف سے ایک اس کے اوپر تفسر کیا گیا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلیا جارہا ہے کہ سعودی عرب میں کفالت کا نظام ختم ہو رکھا ہے اس کو لے کر ہم یہی کہیں گے ابھی فیل حال کہ سعودی عرب میں جو بندے اکام کر رہے ہیں کفیلوں کے نیچے یا کمپنیز میں ان کے اکامے ہیں پاسپورٹ ہیں یا چھوٹی کا جو بھی معاملات ہیں وہ کمپنیز کے ذمہ ہوتے ہیں یا کفیلوں کے ذمہ ہوتے ہیں ان کو بھائی کیا ہم ختم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو آنے والے کچھ ہی لینوں میں یا ایک سے دو ہفتوں کے درمیان انشاءاللہ تعالی اس کے متعلق ہم آپ کو تفصیل سے اگاہ کر دیں گے یعنی کہ اس خبر کو بھائی جھٹلایا نہیں گیا ہے آنے والے کچھ ہی لینوں میں آپ کو بھائی بہت سے معاملات میں بہتری نظر آئے گی یعنی کہ جیسا کہ آپ کا پاسپورٹ ہو سکتا ہے ہو کے سکتا ہے مجھے امید ہے بھائی کہ آپ کے پاس ہوگا اکامہ آپ کے پاس ہوگا یعنی کہ رینو کرنے کے لیے آپ کے پاس اپشن ہوگے آپ خود سے کر سکیں گے اور ٹکٹ بھی اپنی خود سے لے سکیں گے آپ اپنی چھٹی خود سے لگوا سکیں گے آپ کسی بندے کے ساتھ کام کریں گے چاہے دو چار چھے ماہ یا ایک سال کے لیے آپ اس کے ساتھ کاغذی ایگریمنٹ کریں گے کہ میں اتنی سیلری لوں گا آپ کے ساتھ اتنی دیر کام کروں گا تو اس کے علاوہ آپ کا اکامہ چھٹی پاسپورٹ وغیرہ جو بھی ہے وہ بھائی آپ کے پاس ہوگا آپ اس کے خود کے ذمہ دار ہوں گے کیونکہ ابھی سوتیار میں آپ کو پتا ہے بہت سے معاملات ایسے چل رہے ہیں کہ اکامے بہت سے بھائیوں کے بھائی لگ ہی نہیں رہے ہیں رینیو نہیں ہیں اکاموں کے بغیر کیونکہ کمپنیز بھائی بور رہی ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اوپر سے نہیں مر رہے ہیں یہ ہے وہ ہے تو ان چیزوں کو لے کر شاید سعودی ارم میں کفالت کا نظام ختم کیا جا رکھا ہے اس کے مطالق جیسے ہی مجھے کوئی اور تفصیل ملے گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سعودی ارم کوئی بھی اور نیو جان نہیں ہو تو مجھے کمیٹ کیجئے گا اپنی صدقہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ